بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھتی ہوں گے سنتے گا انہوں آپ کو ابلیو شاہ جگہ سلام سردیوں کے اغاث سے ہی پاکستان میں شادیوں کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور شادی کی ہر دعوت میں کھانے کے بعد ایک چائے سرف کی جاتی ہے جسے کشمیری چائے کہتے ہیں پاکستانی شادیوں میں یہ لازمی گرم مشروب ہے تو یہ کیسے بنتی ہے اس میں پنک کلر کیسے آتا ہے چلیے فٹکو کے کچن میں اور سیکھئے بنانا کشمیری چائے وہ بھی آسان طریقے سے نئے دوست ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب پلیں شکریہ تو کشمیری چائے بنانے کے لیے ہمیں آدھا کلو دودھ چاہیے ہاف ٹیبل سون سبز چائے کے پتی جو بالکل تازہ ہونی چاہیے ایک دارچین کا چھوٹا ٹکرا دو سبز لائچیاں دو لونگ اور ایک بادیان کا پھول چینی سب لوگ اپنے ذائقے کے مطابق استعمال کریں گے ایک چھوٹکی میٹھا سوڈا استعمال ہوگا اور ایک چھوٹکی ہی نمک استعمال ہوگا کچھ پستا کچھ کاجو اور بادام کو کرش کر لیں گے ایک پین لے لیں گے اس میں دو کپ پانی ڈال دیں گے بہت سے لوگ اس بارے میں نہیں جانتے کہ اس میں کچھ کھڑے مسالے استعمال ہوتے ہیں کھڑے مسالوں کے تفصیل پہلے بتا دی گئی ہے اب ہم اس میں شامل کر دیں گے اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹکی نمک بھی شامل کر دیں گے اب ہم اس کو اچھی طرح سے اُبال لیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو شادیوں پہ کشمیری چائے سرف کی جاتی ہے ویسا ہی ذائقہ ہو ویسا ہی کلر ہو تو ہمارے سٹیپس کو فالو کریں اب ہم اس کو ڈھکن لگا کے اُبلنے تک کا انتظار کریں گے ہم یہ تین کپ کشمیری چائے بنانے جا رہے ہیں یہ تین کپ کشمیری چائے بنانے کی ریسپی ہے آپ سے باتیں کرتے کرتے ہیں یہ دیکھیں اچھی طرح سے اس میں اُبال آ گیا ہے ڈھکن ہٹائیں گے کچھ دیر اُبلنے دیں گے اچھی طرح اُبالنے کے بعد اس میں ایک چھوٹکی میٹے سوڈے کی ڈال دیں گے اب ہم اس کو اچھی طرح سے پھینٹ لیں گے اتنا پھینٹیں گے کہ اس کا رنگ سرخی مائل ہو جائے جتنا اس کو زیادہ پھینٹ لیں گے چاہے آپ کی اتنی ہی اچھی بنے گی اچھا کلر اس کا نکلے گا خوب اچھی طرح سے پھینٹ لیں گے اور اتنا پکائیں گے کہ یہ پکتے پکتے دو کپ سے ایک کپ رہ جائے پانی کا رنگ سرخی مائل ہو چکا ہے اور پکتے پکتے پانی ایک کپ کے قریب رہ گیا ہے اب وقت آگئے اس پہ دودھ شامل کرنے کا دو کپ دودھ ہم اس میں شامل کر دیں گے اس موقع پہ بھی اس کو تھوڑا پھینٹیں گے آج سہستہ پنکش کلر نکلنا شروع ہو جائے گا ہم چائے کو جتنا پھینٹیں گے اتنی ہی مزیدار چائے بنتی ہے پھینٹ سے پھینٹ سے چائے کا کلر آج سہستہ تبدیل ہو گیا ہے اور بالکل پرفیکٹ کلر نکل آیا ہے جو چائے ہمیں شادیوں میں کھانے کے بعد زرف کی جاتی ہے سیم وہی چائے بن چکی ہے اب ہم اس میں یا تو اس موقع پر چینی شامل کر لیں یا بعد میں آپ اپنی مرضی سے چینی شامل کر سکتے ہیں اگر آپ چینی شامل کریں گے تو اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اور اچھی طرح سے دوبارہ پھینٹ لیں کشمیری چائے بلکل ریڈی ہو گئی ہے اب ہم اس کو ایک ٹی پوٹ جسے چینک بولا کرتے تھے کبھی پتہ نہیں آپ لوگ استعمال کرتے ہیں گا نہیں اس میں اس کو سٹرین کر لیں گے اور اس کو ڈھکن لگا دیں گے کشمیری چائے بن کے ریڈی ہو گئی ہے اس کو ہم ٹی پوٹ میں لے آئے ہیں اب ہم اس کو کپ میں سرف کریں گے یہ وہ چاہے ہے جو ہمیں شادیوں کے دوران کھانے کے بعد سرف کی جاتی ہے خاص طور پر پاکستان میں پاکستان میں کشمیری چائے کو بہت پسند کیا جاتا ہے اب ہم اس کو تھوڑا گارنش کریں گے کاجو بادام اور پستا جو ہم نے کریش کر کے رکھا ہوتا وہ اس پر ڈال دیں گے ہماری سرفنگ بلکل ریڈی ہے گرما گرم سپ لے کے پیئے اور انچوائے کریں تو دیکھا آپ نے ہم نے کشمیری چائے کو گھر پر بڑے آسانی سے تیار کر لیا ہے یہ وہ چاہے جو ہمیں شادیوں میں کھانے کے بعد سرف کی جاتی ہے اور ہم لوگ بڑے مزے لے لے کے پی رہے ہوتے ہیں تو امید ہے آپ کو ہماری یہ ریسپی پسند آئے گی اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی پسند آئے گی تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کریں دوستوں عزیزوں میں ضرور شیئر کریں پھر ملتے ہیں کسی زبردست سی بومباسٹک سی اور کسی یونیک سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے ابلیو شادی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ تھوڑا اس کو ٹیسٹ بھی کر لیں گے موسیقی